اسلام علیکم میں منان عظیم گلوب اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہم ڈسکس کریں گے نیو میٹرو سٹی کھاریاں سرائل امگیر کو بریفلی کمپلیٹلی ڈیویلمنٹ وائز ریٹ وائز ہر چیز پر پروسپیکٹ پر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکٹر ون بسیکلی میں آپ کو اس ویڈیو کا مقصد بتا دوں کہ ہمارے ویورز ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کو کافی کنفیجن ہے کسٹمر کو خاص طور پر کہ ہمارا آیا کہ ہمارا پلوٹ ڈیویلپ ہوا ہے یا نہیں ہوا کیا اس کی پرائزز ہیں تو ہم بلوگ بائی بلوگ اس ویڈیو میں کمپلیٹلی ہر بلوگ کو ہر سیکٹر کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی جن کے پلوٹس مجود ہیں اور جو پرچیز کرنا جاتے ہیں ان کو تمام پوائنٹس ان کے کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیکٹر ون کی سیکٹر ون وہ سیکٹر ہے نیو میٹو سٹی کا جو کہ مطلب موسٹ پریمیم پروپرٹیز آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم ادھر کاؤنٹ کرتے ہیں مین جیٹی روڈ کے بلکل قریب قریب ساتھ ساتھ اس سیکٹر ون چلتا ہے جس میں اے بی سی ڈی بلوگ ہیں کمپلیٹلی ڈیویلپڈ پلوٹ ہیں اور بہت زیادہ مطلب میں سمجھتا ہوں فورٹی ففٹی پرسنٹ تک اب اس میں جو ہے نا وہ رہائشیں آ چکی ہیں پپولیٹیڈ ایریا ہو چکا یہ اور موسٹ پرائم ایریا بھی ہم اسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے اے بلوگ میں اگر ڈسکس کریں تو اس میں پانچ ساتھ دس مرلہ چودہ مرلہ مرلہ اویلیبل ہے اور کمرشل بھی مجود ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ مرلہ اراؤنڈ اوورال سیکٹر ون میں پانچ مرلہ سیم پرائز ہی ہے اے بی سی ڈی چاروں میں پانچ مرلہ مجود ہے اور اراؤنڈ تھرٹی تری لیک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیپینڈ آن لوکیشن ڈیپینڈ آن کیٹیگری کارنر ہے فیسنگ پارک ہے جو بھی کیٹیگری اس کے مطلب دیپینڈ آن کیٹیگری فورٹی فورٹی ٹو لیک ٹک جاتا ہے اسی بلاگ میں بھی سی بلاگ میں بھی تو اس میں جو پرائز ہے وہ اراؤنڈ 50 لاک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ڈیپینڈ آن لوکیشن 60 لاک تک جو ہے وہ جاتی ہے ڈیپینڈ آن کیٹیگری ڈیپینڈ آن لوکیشن سیم اسی طرح ہی دس کی جو میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں یہ مینیمم سے میکسیمم کا ہے مینیمم وہ جس کی لوکیشن ہم ایک ایوریج لوکیشن کاؤنڈ کرتے ہیں میکسیمم وہ جو کہ ایک ایکسلینڈ ہے کارنر ہے فیسنگ پارک ہے تو اس ط 60 لاک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیپینڈ آن لوکیشن ڈیپینڈ آن کیٹیگری 85 لاک تک جاتا ہے اسی طرح ہی چودہ مرلہ جو ہے وہ آل موسٹ 95 ایک سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک بیس پچیس تک جاتا ہے سیم ایک کنال کے پلوٹس آراؤنڈ کو ون فورٹی ون فورٹی فائز سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ون سکسٹی ون سکسٹی فائز تک جاتے ہیں یہ میں نے بات کی اے بی سی ڈی بلاگ کی اب سیکٹر ون کا جو ایک ایک اگزیکٹیو پیشنٹ ہے مری مرینا بلوگ وہ آجاتا ہے جی آہ آپ ہی قیلے کہ وہ بڑی کیٹیگریز کا پلوٹ ہے مرد 10 مرلہ کنال دو کنال اس میں بڑی کیٹیگریز موجود ہیں اور اس مرتبirdz سٹارٹ ہوتا ہے اس سٹارے ela پر six کیٹی گو سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ایک دس پندرہ تک سٹارٹ ہوتا ہے mint 죽متا ہے ایک کو� Gavin ambival د restricted 700 دوسف یا گفت ہے ایک فیسٹی گو سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ روق فیسٹین کے پاس جاتا ہے جی آپ کا ایک دس پندرہ تک ایک کروڑ دس پندرہ لاک المل یون ملین تک آپ کا یہ ریٹ ویری کرتا ہے دو کنال کی اگر بات کی جائے تو دو کنال جو ہے وہ آہ لیمیٹیڈ سے پلوٹ ہیں اور وہ بھی تقریباً ون سکسٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیپینڈ آن لوکیشن ڈیپینڈ آن کٹیگری ون نائنٹی دو تک بھی جاتا ہے ابھی ہم بات کریں گے یہ جو ساری بات کریں ہیں ریزدینشل کی بات کریں اس کے علاوہ اگر کمرشل میں آپ آجائے تو سیکٹر ون میں چار پانچ چھ آٹھ مرلہ کے کمرشل موجود ہیں چار مرلہ کمرشل اراؤن نائنٹی لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیپینڈ آن لوکیشن ایک دس تک جاتا ہے جبکہ چھ مرلہ کمرشل کی ایک وائیڈ رینج ہے اگر کمرشل میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا تو شاید تھوڑا کنفیوزنگ ہو جائے آپ کو میں منیمم سے میکسیمم بتا دیتا ہوں کہ ایک نوے لاکھ روپے سے کمرشل سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیپینڈ آن لوکیشن ڈیپینڈ آن سائز آلموسٹ چار سڑھے جار کروڑ پہ تک کمرشل ایکٹیوٹی ہوتی ہے کمرشل پراپٹی مضیود ہوتی ہے آپ کے سیکٹر ون میں یہ تھی کمپلیٹ بریفنگ سیکٹر ون تھی کسٹمرز اور انیویسٹرز کے سرمائے کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے گلوپ سٹیٹ اینڈ بیلڈرز